بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ڈیفنس نال سے سپیک کے حاضر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آج میں بات کروں گا پاکستان ایر فورس کی طرف سے جے تھرٹی ون فائٹر ائرکرافٹ کے ایکوزیشن کے خبر کے اوپر پاکستان جے تھرٹی ون پرچیس کرنے والا ہے تو جے تھرٹی ون اور جے تھرٹی فائف کے اندر بنیاد طور پر فرق اس قسم کا ہے ایف تھرٹی فائیو اور دوسرے فیفت جنریشن ائرکرافٹ کے ساتھ جے تھرٹی ون کو تھوڑا سا کمپیر بھی کروں گا کون سی ایسی خوبیوں ہوتی ہیں جو فور پنٹ فائف جنریشن اور فیفت جنریشن ائرکرافٹ کے اندر بنیاد طور پر ڈیفرنشل ہے پاکستان جو کان ائرکرافٹ کے اندر کام کر رہا ہے اس حوالے سے کیا سٹیٹس ہے ان تمام باتوں کو ویڈیو میں آگے چل کر ڈسکس کروں گا تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بیورز میں بات کر رہا تھا جے تھرٹی ون فائیٹر ائرکرافٹ کے اوپر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس پروجیکٹ کی تھوڑا سی ہسٹری کے اوپر اس کی فرسٹ رائٹ کے اگر بات کی جائے تو اس کی فرسٹ رائٹ دوہزار بارہ کے اندر ہوئی تھی آج تقریباً گیارہ سے بارہ سال ہونے والے ہیں اس فائیٹر جیٹ کی فرسٹ رائٹ کو ہوئے ہوئے اور اب یہ فائیٹر جیٹ اپنی پروڈکشن لائن کے بلکل قریب ہے کیسے آگے چل کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جے تھرٹی ون سب سے پہلے ایف سی تھرٹی ون کے نام سے انٹریوز کیا گیا لیکن ویڈ دی پیسیج آف ٹائم اس کے اوپر ایکسٹنسیف ٹیسٹنگ ہوئی اس کے دیفرنٹ پروٹوٹائپس ہوئے اس کے اندر بہت ساری چینجز کی گئی جس کے بعد اس کی ریفائنڈ فارم جو ہے اس کو نام دیا گیا جے تھرٹی ون کا اس کے علاوہ جو شینگ ینگ ائرکرافٹ کارپوریشن ہے اس کا ذکر بھی یہاں پر کرنا بہت ضروری ہے شینگ ینگ ائرکرافٹ کارپوریشن کے بارے مشہور ہے کہ آج سے پہلے وہ سوویت ڈیزائنز جو ہے ان کی ریپلیکہ بناتی تھی بسیکلی چائنیز سپیسیفک ویرینٹس جو ہے وہ بناتی تھی جس کے اندر قابل تحریف ہے جے فیفٹین جے لیون اور جے سکسٹین یہ وہ فلینکر سیریز کے ائرکرافٹ ہیں جو کہ شینگ ینگ ائرکرافٹ کارپوریشن بناتی رہی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایف سی تھرٹی ون یا جے تھرٹی ون شینگ ینگ ائرکرافٹ کارپوریشن کا پہلا انڈیجینیس ڈیزائن ہے یا ان کا سپیسیفک ڈیزائن ہے جو کہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے اس سے پہلے وہ فلینکرز بناتے تھے یا سوویت ڈیزائنز جو ہیں ان کے ریپلیکاز بنا کے چینیز ائرکرافٹ کو پڑیوز کر کے دیتے تھے اور یہ بنیادی طور پر شینگ ینگ ائرکرافٹ کارپوریشن ہے ایوک کی سبسیڈری یعنی ایوییشن انڈیسٹری کارپوریشن آف چائنا لیکن چینگڈو ائرکرافٹ کارپوریشن سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے چینگڈو ائرکرافٹ کارپوریشن جس نے جی ٹن سی بنایا جس نے جی ٹونٹی بنایا وہ اپنے انڈیجنیس ڈیزائنز کے اوپر کام کرتی ہے اور جو شینگ ینگ ہے وہ بنیادی طور پر جو سوویت ڈیزائنز ہیں ان کی ریپلیکاز بناتی ہے اور وہ جو ہے وہ چینیز سپیسیفک ہارڈویز کے ساتھ پڑیوز کرتی ہے تو یہاں پر یہ بھی ایک خاصیت ہے اس وقت شینگ ینگ کی شینگ ینگ نے اپنے ڈیزائنز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اور یہ جی ٹی ٹی ون ویسیکلی شینگ ینگ کا انڈیجنیس پہلا ڈیزائن ہے جو کہ ایکسپورٹ مارکٹ کے لیے آ رہا ہے تو یہ اس پروجیکٹ کی تھوڑی چی ہسٹری ہے ویورز اب بات کر لیتے ہیں کہ جی ٹی ون اور جی ٹی فائف کے اندر بنیاد طور پر فرق اس قسم کے ہیں دیکھیں پاکستان ائر فورس کے جو چیف ہے جہیر احمد بابر سیدھو انہوں نے کلیرلی اپنی پیغام میں کہا تھا کہ ہم جی ٹی ون ایک وائر کر رہے ہیں جی ٹی ون جو ہے وہ سپیسیفکلی پیپل لیبریشن آرمی ائر فورس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور جی ٹی فائف جو ہے پیپل لیبریشن آرمی نیوی کا پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ نیوی کے لیے زیادہ سپیریئر ہے دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ فوجیان کلاس ائرکرافٹ کریئر کے اوپر چائنا بڑی ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور اب انہوں نے اتار بھی دیا ہے وہ ایک یا ڈیڑھ سال کے اندر سرویس کے اندر آ جائے گا اور اس کی خاصیت کیا ہے ایک تو اس کا جو ٹنیج ہے وہ تقریباً پچاسی ہزار سے نوے ہزار ٹن کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے یہ اس کی خاصیت ہے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ ہے کہ وہ کٹاپل لانچ ائرکرافٹ کریئر ہوگا اور اس کے لیے سپیسیفکلی فیف جنریشن پلیٹ فارم جو ہے وہ چائنیز نیوی جو تیار کر رہی ہے وہ ہے جے تھرٹی فائیو اب جے تھرٹی ون اور جے تھرٹی فائیو کے اندر بنیاد طور پر کیا فرق ہے نیوی کیوں انٹرسٹڈ ہے نیوی اپنے فیوچر کے 30 سے 35 سال کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے جے تھرٹی فائیو وہ تیار کر رہی ہے اور اسی لیے نیوی کے لیے یہ ائرکرافٹ جو ہے وہ ائر فورس سے زیادہ سپیریر ہے یا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ نیوی کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو جے تھرٹی ون اور جے تھرٹی فائیو ہے اس کے اندر آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا کس طریقے سے ان کی فیزیکل اپیرنس کے اندر بھی اس کے ویڈ کے اندر بھی اور اس کے ڈیمنشنس کے اندر بھی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن ڈیفنیٹلی آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں دیکھتے ساتھ یہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کچھ چینجز ہیں تین چار بڑے اہم چینجز ہیں جے تھرٹی ون جو ہے وہ ائر فورس کا جہاز ہے ائر فورس کا جہاز جب بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو تھوڑے سلم سمارٹ سے دیکھیں گے ان کو نہ کسی قسم کی شارٹ ٹیک آف اور لینڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے اندر جو لینڈنگ گیرز استعمال کر ہوتے ہیں وہ سٹینڈرڈ لینڈنگ گیرز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ائرکرافٹ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو لیڈنگ ایج فلیپز ہیں وہ بھی لیمیٹڈ ہوتے ہیں جبکہ آپ کسی بھی نیوی کی طرف جب آتے ہیں جب نیویل ائرکرافٹ آپ کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی نظر جب آپ کی اپڑتی ہے اس کی باڈی کے اوپر تو آپ کو ایج فلیپز نظر آتے ہیں جو کہ ان کے فینز ہوتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ونگز کے ایجیز ہوتی ہیں جنہوں نے بسیکلی جہاز کو منوور کرانا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ان کی ڈیمنشنز زیادہ بڑی ہوتی ہیں زیادہ زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے شارٹ ٹیک آف اور لینڈنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کو زیادہ لیفٹ اچھا ملتا ہے اس لیے ان کی جو ونگز ہیں ان کی جو ڈیمنشنز ہیں وہ ایکسٹینڈیڈ ہوتی ہیں سیم فینومین آتا ہے لینڈنگ گیر کے اوپر جب آپ نے ائرکرافٹ کے اوپر سے ٹیک آف کرنا ہے آپ نے ائرکرافٹ کے اوپر جب واپس لینڈ کرنا ہے اس کو سی سی ال بولا جاتا ہے ایویشن کی ٹرم میں یعنی کنٹرول کرائش لینڈنگ وہ جب کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس لینڈنگ گیر بھی اتنے مضبوط ہونے چاہیے سٹینڈرڈ لینڈنگ گیر سے اچھے ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کرائش لینڈنگ کو سروائب کر سکیں تو اس حساب سے جو ہے کرائش لینڈنگ کے لیے جو لینڈنگ گیرز استعمال کی جاتے ہیں وہ ذرا سالیڈ بنائی جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور ہیوی ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی جہاز کا ایک تو ویڈ بڑھ جاتا ہے اور اس کے جو اوورال لکس ہیں اس کے اندر بلکینہ صاحب کو دیکھنے کو ملتی ہے اور تیسری چیز ہے جو ارسٹنگ کیبل کے لیے ارسٹنگ ہک لگائی جاتی ہے تو وہ ایک ایکسٹرا سے ایڈ آن ہے نیویل ائرکرافٹ کے اندر وہ نہیں ہوتا الیکٹرونکس اور انٹرنلز کے اندر بھی ڈیفرنٹ قسم کی چینجز ہوتی ہیں لیکن اس وقت ہم اس کے اندر نہیں جاتے ہیں جب بات میں جہاز جہاز جی تھرٹی ون اور جی تھرٹی فائف دونوں آپریشنل ہوں گے ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ نکل گیایں گی تو اس کے اوپر پھر انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا لیکن ابھی جو فیزیکلی چینجز ہیں وہ آپ کو جی تھرٹی ون اور جی تھرٹی فائف کے اندر اس طریقے سے دیکھنا کو ملیں گی ویورز اب بات کر لیتے ہیں کسی بھی فیفت جنریشن ائرکرافٹ کے اندر وہ کون سی کیپیبلیٹیز ہونا ضروری ہیں کہ وہ فیفت جنریشن ائرکرافٹ کیلائے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ سٹیلت کریکٹرسٹک ہے آپ کا فائٹر جیٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ لو ابزرویبل ڈیزائن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر سٹیلت مٹیریل کی کوٹنگ یا سٹیلت پینٹ کی کوٹنگ ہونا ضروری ہے تب یہ فیفت جنریشن فائٹر ائرکرافٹ کے جو بیریر ہے اس کے اندر جا سکتا ہے اس کا جو رسیس ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ ہے سوپر کروز کی کیپیبلیٹی کسی بھی جہاز کے اندر کے سوپر کروز کی کیپیبلیٹی نہیں ہے تو وہ پیور فیفت جنریشن ائرکرافٹ نہیں ہو سکتا مزید کی بات آپ کو میں بتا ہوں F-35 کے A اور B اور C ویرینٹ جو تینوں ویرینٹ ہیں ان کے اندر جو اینجن استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کو وہ کیپیبلیٹی نہیں دیتے کہ وہ سوپر کروز کر سکے اب سوپر کروز کی کیپیبلیٹی ہے کیا ویسے تو میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں لیکن چلیں ایک بار پھر شارٹ ورڈ میں آپ کو بتایتا ہوں کوئی بھی ایسا اینجن جو آپ کے ائر فرائم کو یا آپ کے ائر کرافٹ کو ویڈاوٹ آفٹر برن یوز کیے ون میک پلس کے سپیڈ پہ لے کر جائے اور آپ ساؤنڈ کا بیریر کراس کریں ویڈاوٹ آفٹر برن تو یہ بسیکلی سوپر کروز کی کیپیبلیٹی ہوتی ہے اور F-35 کے اندر بھی جو ہے اس سوپر کروز کی کیپیبلیٹی اس وقت موجود نہیں ہے اینیویز تھرڈ نمبر کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں پھر اس کے اندر نیکس جنریشن لے الیکٹرونک وارفیر سوٹ اور مشن کمپیوٹر سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ جو فیفت جنریشن ائر کرافٹ ہیں وہ بڑے ہائیلی الیکٹرونک وارفیر کے ایکوپمنٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ کیری کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے سنسرز ہیں اگر آپ کے پاس نیکس جنریشن مشن کمپیوٹر سسٹم نہیں ہوگا تو آپ اپنے ساتھ اس قسم کے سنسرز کیر ہی نہیں کر سکتا جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک کمپیوٹر کے اندر ایک پروسیسر ہوتا ہے یا موبائل کے اندر جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر ایک پروسیسر ہوتا ہے بے شک آپ اچھی ڈسپلی لگا دیں آپ اچھا کیمرہ لگا دیں لیکن آپ کا پروسیسر ویک ہے تو پھر ڈیفنیٹلی آپ کا موبائل لائک کرے گا سیم یہی سینریو ہے جو جہاز ہے وہ آپ نے اگر بنانا ہے اس کے اوپر ڈیفرن کسم کے سینسرز لگانے ہیں تو ان سینسرز کو پاور دینے کے لیے ایک تو آپ کا انجن تگڑا ہونا چاہیے وہ اچھی طرح جنریٹ کرتا ہو اچھی پاور جنریٹ کرتا ہو ایک تو وہ ہوگا اور سیکنڈ نمبر کے اوپر پھر آپ کا مشن کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے انجن نے پاور پروائیڈ کر دی آگے مشن کمپیوٹر سسٹم کو مشن کمپیوٹر سسٹم نے کیا کرنا ہے اس نے پھر الیکٹر آپٹیکل ٹارگیٹ سرم EOTS سسٹم کو بھی دینا ہے پھر اس نے الیکٹرونکس کا جیمر آپ کے ائرکرافٹ کے اوپر لگے ہیں اس کو بھی پاور کرنا ہے آپ کا جو ائرکرافٹ کا الیکٹرونک وارفر کا سوٹ لگاو ہے اس کو بھی پاور کرنا ہے سیلف ٹیفنس کے لیے پھر اس نے آپ کے ریڈار کو بھی پاور کرنا ہے پھر اس طرح سے اس نے ہر ایک چیز کو پاور کرنا ہے تو یہ جو مشن کمپیوٹر سسٹم ہے آپ کے پاس اگر یہ تگڑا ہوگا یہ نیکس جنریشن کا ہوگا فیف جنریشن ائرکرافٹ کا ہوگا تو اسی طریقے سے پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ اس سنسرز کو چلا سکتے ہیں اچھے طریقے سے اگر آپ پرانے ائرکرافٹ کو اگر دیکھیں میں آپ کو مثال کی طور پر سمجھا رہا ہوں تو ان کے اوپر وہ ڈائلز ہوا کرتے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو ہر جگہ پہ وہ گھڑیاں گھڑیاں دیکھتی تھی وہ بسیکلی ان کے گیجز ہوتے تھے مینور اب جو ہے ہر ایک چیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہے ڈسپلے کے اوپر آگئی ہے سنسر فیوجن کا دور ہے اور سنسر فیوجن کرنے کے لیے ہر ایک ڈیٹا آ رہا ہے اس کو مشن کمپیوٹر سسٹم پروسس کر رہا ہے پھر آپ کو ڈسپلے کے اوپر دکھا رہا ہے 5 جنریشن ائرکرافٹ کے اوپر زیادہ آپ کو ڈسپلے دے ڈسپلے دیکھیں گی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ڈیپرنڈنٹ ہوتی ہیں مشن کمپیوٹر سسٹم کے اوپر اور مشن کمپیوٹر سسٹم نیکس جنریشن ہوگا تو آپ کا کام چلے گا یہ 3rd اور 4th main capabilities ہیں سنسر اور مشن کمپیوٹر سسٹم 5 نمبر کے اوپر آتا ہے انٹرنل ویپن بے اور 6 نمبر کے اوپر آتی ہے ویپنری یا ویپن آرسنل دیکھیں میں آپ کو ایک باب داتا ہوں اگر آپ نے ایک 5th generation ائرکرافٹ بنایا اس کے انٹرنل ویپن بے ہی موجود نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 5th generation ائرکرافٹ کی بہت ساری جو خوبیاں ہیں وہ کامپرومائز ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 5th generation ائرکرافٹ کے ونگز کے نیچے یا فیوزل آج کے نیچے ویپنری استعمال کریں گے وہ اس کے اوپر لگیں گے تو دیفنیٹلی وہ ویپنری جو ہے اس سے ریڈار کرا سیکشن کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ریڈار کے اوپر اس کو ٹریک کرنا کسی بھی ائرکرافٹ کو وہ نسبتاً کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے جس طرح ایک 4.5 generation ائرکرافٹ یا semi-style ائرکرافٹ کو پکڑنا آسان ہوتا ہے تو پھر ایسی سیچویشن میں اگر 5th generation ائرکرافٹ ہے تو اس کے اندر internal weapon بے کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور لاسٹ کے نمبر کے اوپر ویپنری میں سمجھتا ہوں کہ 5th generation ائرکرافٹ کے ساتھ اس کی ویپنری بھی اسی طریقے سے advance ہے کیونکہ internal weapon بے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا وہ ایک 5th generation ائرکرافٹ کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ان کے اندر ویپن استعمال کیے جاتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں بڑے کمپیکٹ قسم کے ویپنز کے لیے بنائی جاتی ہے تو یہ جو ہے کچھ خوبیاں ہیں جو کہ 5th generation ائرکرافٹ میں ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں جی 31 کے اوپر جی 31 اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ production line کے اوپر نہیں آیا اس وقت prototype phase کے اندر ہی موجود ہے آلدھو وہ بہت زیادہ قریب ہے production line کے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ prototype phase میں ہی ہے جس طریقے سے پھر یہ رول آٹ ہوگا پھر کسی ائر فورس کے پاس آئے گا وہ چائنہ کی ہو پاکستان کی ہو یا سعودی ہو یا کوئی بھی ائر فورس ہو ان کے پاس اگر جاتا ہے جی 31 ائرکرافٹ تو پھر دیفنیٹلی اس کی کچھ خوبیوں کا پتہ لگے گا جیسے وہ سوپر کروز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے علاوہ low observable design ہے اس کے اوپر stealth paint کی coating بھی ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سنسرز اور رویونکس تو دیفنیٹلی اس کے 5th generation ائرکرافٹ پرے ہوں گئی ہوں گے کیونکہ چائنہ already ایک 5th generation کا ائرکرافٹ جی 20 جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو اسی سے مواصلت لے کے یا اسی پروگرام سے کفی زیادہ ہیلپ لے کے چائنہ 5th generation ائرکرافٹ کے coating ہی اس کے اندر ائرکرافٹ اور سنسرز استعمال کرے گا پھر اس کے اندر انٹرنل ویپن بے بھی ہم ویزیبلی دیکھ سکتے ہیں تو کافی سادی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کھل کے سامنے دیکھ جاتی ہیں کہ یہ ائرکرافٹ جو ہے ایک پیور 5th generation ائرکرافٹ ہے جو رہ گئی بات سپر کروز اور آرسنل کی ویپن آرسنل کی تو چائنہ بڑے عرصے سے جی 20 ائرکرافٹ استعمال کر رہا ہے اور اس کے لئے صفیسٹیکیٹڈ ویپنز بھی وہ ڈیویلپ کر چکا ہے تو چائنہ کا ویپن آرسنل اتنا بڑا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5th generation ائرکرافٹ کے جو ویپنز کا ایشو ہے آئی تنگ کہ وہ نہیں آئے گا اور چائنہ already 5th generation ائرکرافٹ کے حوالے سے اپنے ویپنز ڈیویلپ کر چکا ہے اور رہ گئی بات صرف سپر کروز کی تو سپر کروز جیسے دکھ رہا ہے کہ جی 31 ایک ڈیویل انجنر ائرکرافٹ ہے تو سپر کروز کی کیپیبلیٹی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ ایک ہیوی ویٹ کیٹیگر ایک ائرکرافٹ ہے اس کے علاوہ ایکچول میں تب ہی پتہ لگ پائے گا جب یہ کسی ائر فورس کے پاس آئے گا اور اس کے بعد اس کی کیپیبلیٹیز کھل کے سامنے آئے گی یا اس کے حوالے سے کیپیبلیٹس ہے بھل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے اپنے پروجیکٹ عظم وری ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی انجنیر اور ٹیکنیشنز جو ہیں وہ چائنہ کے اندر کسی فیفت جنریشن پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج آپ کے سامنے جی 31 کی پاکستان کی ایکوزیشن یہ اسی گیم کی ایک کڑی تھی سیکنڈ نمبر کی اوپر جو ہے وہ میں نے یہ بھی آپ کو کہا تھا اسی ویڈیو کے اندر کہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کچھ انجنیر اور ٹیکنیشنز جو ہیں وہ ترکی کے اندر بھی کان ائرکرافٹ کے بینر کے اندر کام کر رہے ہیں جو کہ ترکی نے خود بھی کنفرم کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دو سو انجنیر جو ہیں وہ پاکستان کے یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں پھر یہاں پر ایک تیز جو ہے وہ بڑی آیا ہے وہ بڑی اوپن لی ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جی ایرکرافٹ ایکوائر کیے ہیں فیف جنریشن پرائٹ فارم یہ پاکستان کو دوہزار چھبیس کے انڈ اور دوہزار سٹائیس کے سٹارٹ میں مل جائیں گے تو ایسی سیچویشن میں کان ائرکرافٹ جو ہے اس کے اندر دو تین بہت بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ٹیلیے بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے دوہزار تیس اکتیس تک کان ائرکرافٹ جو ہے اس کے جو فرسٹ یونٹ جو ہیں وہ بلڈ ہو کے باہر نکلیں گے فیکٹری سے تو سب سے پہلے تو ترک ائر فورس کی جو اپنی نیڈز ہیں اس کو فل فل کرے گی ترک فیکٹریز جو ہیں پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر کی اوپر آئے گی پاکستان کی باری پاکستان کی باری آنے میں ایک یہ پرابلم بھی ہے کہ کان ائرکرافٹ کے اندر ابھی تک صرف امریکن انجن استعمال ہو رہے ہیں اور جب تک امریکن انجن کان ائرکرافٹ کے اندر ہیں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کو کان ائرکرافٹ مل جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ٹی ون ٹو نین اٹیک ہیلیکاپٹر میں بھی اپنے انجن الاؤنی کیے تھے تو یہ تو پھر ایک فیفت جنریشنل پلیٹ فارم ہے کیا اس کے لیے امریکہ الاؤ کرے گا کبھی بھی نہیں الاؤ کرے گا تو یہ بھی ایک پرابلم ہے جس کے پیشن ازر پاکستان نے اپنے سٹاپ کے اب سلوشن کے طور پر جی تھی ٹی ون بھی ایکوائر کیے ہیں ایک پیسیج آف ٹائم جی تھی ٹی ون بھی ہماری ائر فورس کو سرف کرے گا اور سیم کان ائر کرافٹ بھی دوہزار پینتیس سے چھتیس تک ہماری ائر فورس کو ڈلیور کر دیا جائے گا جب ترکی اپنا ٹومیسٹک انجن پڑیوس کر لے گا پھر اس انجن کے ساتھ پاکستان کو ایک کان ائر کرافٹ سپلائی کیے جائیں گے تو یہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے کان ائر کرافٹ کے حوالے سے جو کہ میرے ذہن میں تھی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو پسند آئے ہوگی لیٹرین رنو تا کمنٹ سیکشن ویڈیو آپ کو کیسے لے گی ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں آپ سے ملتا ہوں اس طرح کی ایک نئیک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ پات